دوستو سویز کنال اور پینامہ کنال کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس گلوبالائز دنیا میں اس کی امپورٹنس کم ہونے کی بجائے ہمیشہ بڑھتی رہی ہے اور بہت اہم رول پلے کرتی ہے گلوبالائز ٹریڈ کے اوپر امپیکٹ کچھ اندازے کے مطابق اس روڈ سے دنیا بھر کی 12% ٹریڈ ہوتی ہے سویز کنال جو کہ ایشیا کو یورپ سے جوڑتی ہے ایجیپٹ میں پائے جانے والی 193 کلومیٹر لمبی 205 میٹر چوڑی اور 24 میٹر گہری ایک مین میڈ کنال ہے جس کا پروجیکٹ 1859 میں شروع ہوا اور 1869 میں مکمل ہوا اس پروجیکٹ کے اوپر 1.5 ملین ورکرز نے کام کیا اور 1869 میں اس پروجیکٹ کے اوپر ایک 100 ملین ڈالرز کی لاغت آئی جو کہ آج کے دور کے 3 بلین ڈالرز کے برابر ہیں اس کنال کی امپورٹنس اس کی لوکیشن میں ہیں جو شپس انڈیا، چائنہ، ساؤتھ ایشیا سے یورپ اور یورپ سے ایشیا کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں یہ روٹ ان کے لیے کافی سارا وقت اور پیسہ بچانے کا ذریعہ ہے اس کے علاوہ ایک اور روٹ جو کہ ایشیا کو یورپ سے جوڑتا ہے یہ روٹ ساؤتھ افریقہ کے راستے کےپ آف گوڈ ہوپ سے گزرتا ہے اس روٹ کے ذریعے ایشیا سے یورپ یا یورپ سے ایشیا جاتے ہوئے دو ہفتے مزید لگتے ہیں سویس کینال اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ 1956 میں جب ایجپٹ سرکار نے نیشنلائز کیا تب اسرائیل، برطانیہ اور فرانس آلموسٹ ایک جنگ پر چلے گئے تھے ایجپٹ کے خلاف اس ریزن کی وجہ سے سویس کرائیسز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب یہ سویس کینال کمپلیٹلی ایجپٹ سرکار کے پاس ہے اور بہت سارا اکانومک فائدہ ملتا ہے ایجپٹ سرکار کو اگر نمبرز میں بات کی جائے تو 5.61 بلینز ڈالر ایجپٹ سرکار سلانہ کماتی ہے اس کینال کے ٹول ٹیکس سے دوستو ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو لائک کر دیں اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں